دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کروں گا ریلوے کے سب سے بڑے بینفٹ کی جو میرے لئے تو بہت یوسفل ہے اور ساید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لئے مجھ سے بھی زیادہ یوسفل ہو جائے مجھے سب سے بڑا جو بینفٹ لگتا ہے تو ہم بات کریں گے ریلوے کے پاسس کی لیکن بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر اگر کوئی ریلوے کا امپلوئی ہے تو کیا اس کو unlimited free travel کا پاسس ملتا ہے یا وہ free میں unlimited travel کر سکتا ہے تو پہلی چیز تو نہیں آپ کو limited pass ملتے ہیں آپ کو چار پی ٹی او اور ایک privilege pass ملتا ہے پی ٹی او privilege ticket order اور privilege pass تو ہوتا ہے وہ بالکلت free ابھی اس کے اوپر آتے ہیں لیکن پہلے میں بتا دوں کہ آپ کو unlimited pass نہیں ملتے لیکن پھر بھی اگر آپ کے passes ختم ہو جاتے ہیں تو آپ travel کر سکتے ہو free میں officially تو نہیں پھر free میں travel کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اپنا experience لیکن پہلے جان لیتے ہیں پی ٹی او اور privilege کے بارے میں پی ٹی او passes جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں privilege ticket order تو آپ کو level 6 کی job جو ہے جیسے جیسے جس پہ میں ہوں وہ level 6 کی job ہے تو level 6 پہ چار پی ٹی او ملتے ہیں سال کے اندر اور ایک privilege pass ملتا ہے یہ depend کرتا ہے الگ الگ level پہ اگر level 2 ہے level 3 ہے level 4 ہے یا ہم سے زیادہ level کی ہے تو ان کو زیادہ passes ملیں گی ہم سے کم والوں کو کم تو یہ آپ سب کی ایک fix quantity پی ٹی او ملتا ہے پی ٹی او میں کیا ہوتا ہے ایک پی ٹی او پر آپ دو جرنی ہی کر سکتے ہیں دو جرنی ہی آپ کی وہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہیں پورے اول انڈیا میں چاہے آپ جمہو کشمیر سے لے کے کنیا کماری کا کر لو لیکن پی ٹی او میں آپ ایک پی ٹی او پر دو جرنی کر سکتے ہیں اور پی ٹی او کے اندر آپ کی ون تھرڈ ٹکٹ لگے گی means اگر کوئی ٹکٹ آپ کی بارہ سو روپے کی ہے تو اس کی ٹکٹ لگ بھگ تیو سو ساٹھ کے آس پاس پڑتی ہے اب بولیں گے کی ون تھرڈ تو چار سو ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ جو کنوینینس فی انٹرنیٹ فی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ سب بھی آپ کی نہیں لگتی ہے جو آئی آئی آئر سی ٹی کی کنوینینس فی ہوتی ہے وہ سب بھی ہمارا نہیں لگتا ہے جو میں ٹکٹ کرتا ہوں مطلب بارہ سو روپے کی آس پاس میں لکھنا اسے دل لگی کرتا ہوں تو وہ ٹکٹ میں کو تیو ساٹھ روپے کی پڑتی ہے پی ٹی او کے اوپر clear ہوا تو ایک پی ٹی او پہ آپ دو جرنی کر سکتے ہو اور چار پی ٹی او پہ آٹھ جرنی مطلب آٹھ جرنی آپ ون تھرڈ ٹکٹ پہ کر سکتے ہو ایک سال کے اندر اور پریبلیج پاسس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی فری ہوتے ہیں آپ کہیں سے بھی کہیں تک جاؤ انڈیا کے اندر وہ بلکل فری پاس ہوتے ہیں مطلب فری ٹکٹ آپ کو ملے گی اور دو جرنی آپ ایک پریبلیج پاس پہ کر سکتے ہیں مطلب ایک سال میں دو جرنی بلکل فری ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اوفیسیلی جو ریلوے ہمیں allow کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے ہمیں سیکنڈ ایسی ملتا ہے جو لیول سکس اور اس سے اوپر کے ہیں ان کی جو ٹکٹ ملتا ہے ان کو سیکنڈ ایسی تک ملتا ہے لیول سکس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اور اوپر جاتے رہتے ہیں پوزیسن پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو فرسٹ ایسی بھی ملنے لگ جائے گا اور جو نیچے کی پوشت ہوتی ہے لیول 2, 3, 4 ان سب کے لیے تھرڈ کلاس اور سلیپر کلاس ہوتی ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے سب کچھ فکس ہے تو ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیکن ہمیں لیول سکس کو سیکنڈ ایسی تک ہمیں ٹریول کر سکتے ہیں یہ بات ہوئی پاس اور پیٹیو کے اور کون کون ٹریول کر سکتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور جو آپ کی وائف ہے اور آپ کی بچے ہیں اب ڈیپینڈنٹ کے اندر ریلوی کے اندر تھوڑا سا پیچیدہ سا رول ہے ڈیپینڈنٹ میں آپ کے پیرنٹس نہیں آئیں گے اگر پاپا بھی جندہ ہے ممی بھی جندہ ہے اگر پاپا آپ کے نہیں ہے تو اب اگر پاپا آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں پاسس کے اوپر اور اگر کوئی آپ کی ویڈو شسٹر ہے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ سب آجاتے ہیں ڈیپینڈنٹ کے اندر کائے ہوپ یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی پاس اور پیٹیو کے اندر کون ٹریول کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اگر مال لو آپ کے پاسس کتم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا travel کر سکتے ہیں یا passes ہے پھر بھی اگر آپ passes کو بچانا چاہتے ہو اور free travel کرنا چاہتے ہو تو کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھو میں اپنا experience بتاؤں گا دن کے time اگر آپ travel کر رہے ہو تو آپ کا pass کا کام کرے گا کیا یہ آپ کا ID card ID card دیکھاؤ اور ٹی ٹی نائیٹی پرسنٹ چانس ہے آپ کو اللہ کر دے گا دن کے time میں دھیان رکھنا میں نے رات کو بھی بینہ ٹکٹ travel کیا ہوئے کئی بار دلی سے لکھنا ہو اور دن میں بھی کیا ہوئے تو دن کے time ٹی ٹی کچھ نہیں کہتے ہیں اگر آپ staff کے ہو آپ کا ID card دیکھیں گے کہ دن میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے passenger بیٹھے ہو تو وہ آپ کو allow کر دیتے ہیں بیٹھنا اتنا کسی کو uncomfortable feel نہیں ہوتا لیکن رات کے سمیے کیا ہے سب passengers کو سونا ہوتا ہے اور ہونے ticket book کر رہی ہے اور railway کا رہتا ہے کہ passengers کو کوئی بھی discomfort نہ ہو تو اس لئے رات کو travel کرنا مشکل ہوتا ہے اور ٹی ٹی بھی آپ کو allow نہیں کرے گا بیٹھنے کے لئے کہیں پہ مطلب وہ آپ کو train سے تو نہیں اٹھا رہے گا نہ آپ کے پر fine لگائے گا پر وہ آپ کو allow بھی نہیں کرے گا کہیں پہ بیٹھنا بس یہ ہے کہ آپ کو کھڑے کھڑے پوری journey نکالنی ہوگی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے رات کے time travel کرنا بینن ticket کے اور دن کے time آپ اس کو ticket اس سے اپنا travel کر سکتے ہیں اور میں کرتا ہوں اگر سے میرے کو PTO بھی ملے ہوئے پیڑھولیج بھی ملے ہوئے میرے دو PTO ڈیوز ہو چکے ہیں دو بچے ہوئے اور ایک privilege بچا ہوا ہے لیکن جب بھی میرے کو لکھنوں سے ڈلی جانا ہوتا ہے تو میں PTO کے through نہیں جاتا نہ پاس سے اپنی booking کرتا ہوں میں سیٹرڈے کو ہمارا half day ہوتا ہے اس دن نیلانچل ایکسپریس چلتی ہے لکھنوں سے ڈلی اس کے اندر آرام سے بیٹھتا ہے ڈیرے بجے رات کو دس بجے مجھے دھر اتار دیتی ہے وہ train اور اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی آرام سے بیٹھ کے جاتے ہیں اور اوپر کی سیٹیں کھالی ہوتی ہیں سو بھی سکتے ہیں ٹی ٹوی آتا ہے اس کو اپنا آئی کارڈ دکھاتے ہیں بولتے ہیں اس ٹاپ ہے کئی بار وہ آئی ڈی کارڈ چیک کرتا ہے اور کئی بار نہیں بھی کرتا اور ہم فری میں ٹریو میں ٹریو کر جاتے ہیں تو اس طرح سے جرنی رہتی ہے پاس پیٹیو یہ ہوتے ہیں پاس پیٹیو میں ان کو سب سے بڑا فائدہ دکھتا ہے مطلب 2nd AC کے اندر آپ جانتے ہو کتے لی مہنگے ٹکٹ ہوتی ہے اور آپ کو 2nd AC میں ٹریو کر سکتے ہو پر یہ ہے کہ جب آپ بینہ ٹکٹ کے ٹریو کر رہے ہیں مطلب آپ نے پاس کو دکھا رہے ہیں تو 2nd AC میں ہم نہیں چاہتے ہیں تھوڑی سی دکت ہو سکتے ہیں 3rd AC دکھ ہم آرام سے بیٹھ کے جا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو یہ میں نے آپ کا اپنا ایکسپیرینس بتایا اور می بھی آپ اس سے پکا موٹیویٹ ہوئے ہوگے آپ کو ایک موٹیویٹس ملا ہوگا کہ ہاں ٹریوی چندر جاننا ہے